بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ یہ مختصر سا بیان سنیں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اب اس بیان کے بعد کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے یہ اعلان پی ڈی ایم نہیں کرے گی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ اسے دھکیلنے گھسیٹنے رگڑنے پر مجبور ہیں اسے اسی طرح سے چلانے پر مجبور ہیں یہ clinically dead body ہے لیکن clinically اس dead body کو انہوں نے اپنے بیانات کے ventilator سے اپنے غیر فطری اتحاد کے ventilator سے زندہ رکھا ہوا ہے otherwise اس میں ایک عرصے سے کوئی جان نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ عوام میں بیانات کے لیے مسلسل اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وگرنا پی ڈی ایم میں آپ سے بار بار جو چیز عرض کر رہا تھا وہی آج پھر سچ ثابت ہوئی یہ بنے گزشتہ ویڈیو میں جو مختصر سی ویڈیو تھی آپ کو بتایا تھا کہ آصف علی زرداری نے کیا کیا میاں نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کہا کہ میاں صاحب پلیز پاکستان باپس آئیں میاں نواز شریف اڑ گئے استیفوں پر کہ استیفے دیں کیونکہ فضل الرحمان صاحب اڑ گئے فضل الرحمان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ استیفے دیں مجھ سے زیادہ مریم اور بلاول فیصلے کر رہے ہیں میں با اختیار نہیں ہوں میاں نواز شریف صاحب ون آن ون رابطے میں ایک رابطہ تینوں کا تھا زرداری صاحب کا میاں صاحب کا فضل الرحمان کا اس رابطے میں فضل الرحمان صاحب نے شکوے کیے تینوں کے درمیان باچیت ہوئی زرداری صاحب ٹالمٹول سے کام لیتے رہے لیکن فضل الرحمان صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا جو ون آن ون رابطہ ہوا اس میں میاں نواز شریف نے فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ با اختیار ہیں آپ اعلان کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں کوئی اور استیفے دے یا نہیں دے یعنی اگر پیپلز پارڈی استیفے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہم استیفے دینے کو تیار ہیں تو کوئی اور استیفے دے نہ دے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اب جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے یہ نقطہ اروج والا اجلاس ہے یعنی یہاں سے اب آج ہم ہم بات کر رہے ہیں سولہ تاریخ کو تو کتنا دور رہ گیا ہے چھبیس مارچ دس دن کی دوری اس کے بعد چلنا شروع ہوں گے اور چل کر پہنچیں گے اسلام آباد اور اسلام آباد میں دھرنا دیں گے بیڑ جائیں گے یہ لوگ کہہ رہے ہیں چار اپریل بھی وہی پر ہوگی تو اگر یہ پلان ہے تو اس پلان پر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس پلان پر ایسے آگے بڑھیں گے تو فضل الرحمان صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا استیفے دیے جائیں میاں نواز شریف کو آصف علی زرداری نے کچھ باتیں کی ایک تو یہ کہا کہ آپ پاکستان آئیں پھر بات کریں دو انہوں نے یہ کہا کہ آئیں جیل چلتے ہیں لڑتے ہیں ہمیں لڑنے کے لیے پاکستان میں جیل جانا ہوگا تین آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ عوامی مسائل کیسے حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا آپ جو ہے وہ کیا کریں گے ہمیں بتائیں اور یہاں آ جائیں اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ کہا کہ میں اسٹابلشمنٹ سے نہیں گرتا میں نے چودہ سال جیل کاٹی ہے اور آصف علی زرداری کی جیل میں سب سے بڑا حصہ میاں نواز شریف کا تھا میاں نواز شریف کی حکومتوں میں آصف علی زرداری نے جیل کاٹی ہے وہ جیل گئے ہیں ان کی زبان کاٹی گئی تھی تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تمام شکوے یاد رکھ کے بیٹھے ہوں اور جب میاں نواز شریف اٹھ گئے کہ سطیفے دیں تو آصف علی زرداری صاحب نے انکار کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو عاصف علی زرداری نے انکار کیا اس پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں نیب کی حراست میں یا جیل میں میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے انہیں یہاں پر دو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو ان کی جان کو دوبارہ خطرہ ہوگا پاکستان میں میاں نواز شریف کی جان کو جیل میں خطرہ ہوگا نیب کی حراست میں خطرہ ہوگا اقتدار میں خطرہ ویسے نہیں ہوتا تو مریم نواز شریف صاحب نے یہ بات کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب میں آپ کے سامنے ہوں میں یہاں پر ہوں اور میں اپنی مرضی سے موجود ہوں آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آپ ویڈیو لنک پر اس اجلاس میں شریک ہیں اور کراچی میں ہیں ایسے ہی میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پر اس اجلاس میں ہیں اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں علاج نہیں کروا رہے اور میاں نواز شریف صاحب وہاں جانے کے بعد بھی چپ تھے اب اچانک بولنا شروع ہوئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے بالٹ ہول سے حملے کر رہے ہیں یہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے اسی لئے زرداری صاحب نے یہ تمام باتیں کی ہیں تو پی ڈی ایم جو ہے اس اجلاس سے نکلنے کے بعد بھی آپ کے سامنے جو بیانات آئیں گے وہ جس طرح کے ہوں گے کہ نہیں جی ہم متحد ہیں ابھی فیصلے ہوں گے یہ حکومت نہیں چل سکتی اس حکومت کو جانا ہوگا مگر پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں رہے اس بات کا تقریباً اعلان ہو گیا ہے آج کے اجلاس میں خاص طور پر آصف علی زرداری کی تقریر سے ان کے شکوے سے اور پھر مریم نواز شریف نے جو جوابیں شکوہ دیا اس سے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب نے کابینا کے اجلاس میں کچھ باتیں کی انہوں نے کہا ایک یہ جو لانگ مارچ یہ کرپشن بچانے کے لیے ہے اور اپوزیشن کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال میں جب روزانہ دو ہزار پلس کیسز آ رہے ہیں بیوقوفی کے فیصلے کر رہی ہے ان کا یہ یقین ہے کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگار سکتی یہاں عمران خان صاحب یہ غلط ہی کر رہی ہے وہ غلط یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی تحریک حکومت گرا تھی نہیں لیکن حکومت کو کمزور کر دیتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کی تحریک بھی حکومت گرا نہیں سکی تھی لیکن میاں صاحب کی حکومت کمزور ہو گئی تھی اس کی بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ جو عمران خان صاحب کا کابینہ میں بیان ہے کہ انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے اس کا فالو اپ ہوا تھا کابینہ اجلاس کے بعد کیسے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن انتشار کی سیاست کر رہی ہے شوق پورا کرنے مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے عمران خان صاحب نے ایک بار پھرکا کہ اس پر ہم جلد قابو پا لیں گے تو کابینہ کی اجلاس میں بڑا ڈیٹیل میں پی ڈی ایم لانگ مارچ جو ہے وہ ڈسکس ہوا اجلاس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہیں یہ کہا کہ ہمیں اس لانگ مارچ سے نمٹنا ہوگا ہم اپوزیشن کو جمہوری انداز میں احتجاج کی اجازت دیں گے لانگ مارچ کی اجازت دیں گے دھرنی کی اجازت دیں گے لیکن انتشار کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے یہ جو فضل الرحمان صاحب کا ڈنڈا بردار ونگ ہے اس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کو روکا جائے گا اس کی شرکت کو روکنے کے لیے اقلامات کریں فضل الرحمان کا ڈنڈا بردار ونگ نہیں آنا چاہیے ساتھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے اقدامات کریں ایک بار پھر علماء کرام سے ایک ملاقات ہوگی علماء کرام جو ہیں وہ سلسلے میں پہلے بھی اپیل کر چکے ہیں اب بھی اپیل کی جائے گی کہ علماء کرام مدرسے کے بچوں کو اور مدارس کی انتظامیہ کو اس لانگ مارچ میں شامل ہونے سے روکیں اپنے بیانات دیں تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کچھ ہدایات دیں گے ان کو یہ کہا ہے کہ جہاں تک یہ جمہوری ہوگا وہاں تک اجازت دیں گے لیکن جہاں یہ انتشار کی جانب بڑھیں گے جہاں یہ تیشدہ جگہ سے آگے بڑھیں گے تیشدہ چیزوں سے آگے بڑھیں گے تجاوز کریں گے تو پھر ان کو روکا جائے گا اور ہم روکنے کے لیے ان کو طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ وزیرعظم عمران خان صاحب نے شیخ رشید احمد کو وفاقی وزیر داخلہ کو بتا دیا ہے کابینہ کی اجلاس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئیں ہیں فضل الرحمن صاحب نے بھی ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ پلاتفارم ہے ہمارے لیے اختلافات کو دور کرنے کا زرداری صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ لچک رکھیں جب لچک نہیں آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو شدید طریقے سے ٹرول کیا ہے اور کہا ہے پاکستان واپس آ جائے یہ بیان جب یہ لوگ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم بنا کر بیٹھے تھے تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی دو بار دے چکے ہیں مریم نواز شریف کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے اپوزیشن میں شامل دیگر جماعتوں کی بات مانی ہے اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس اتحاد میں ہماری بات مانیں گے لیکن یہ جو سانجھے کی ہانڈی ہے یہ بیچ چوراہے آج پھوٹ چکی ہے اب اس کا بازابتہ اعلان جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے بھی لوگ میں